نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار ایک بزرگ مہیلہ کی گریمہ پر پیشاب کرنے والے موتک مشرا کو اس کی کمپنی نے نوکری سے نکال دیا وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی فارم کا انڈیا ہیڈ تھا گرفتار تو ہوئی چکا ہے اس کی کہانی پر آئیں گے لیکن اس کے پہلے ایک ضروری سوال ہے یہ سوال میرا خود سے بھی ہے آپ سے بھی ہے ان اخباروں ٹی وی چینلوں سنستانوں اور وہاں کام کرنے والے پترکاروں سے بھی ہے جو نفرت فیلاتے ہیں اور سوال بہت سادھارن ہے موتک مشرا کا کانڈ تو ہو چکا ہے مجھے پتہ ہے موتک شبد پر آپ کو ہسی آ رہی ہے لیکن ہسیے مت سوچئے موتک مشرا تو پکڑا گیا کروڑوں کی پگار کی اس کی نوکری چلی گئی ویلس اینڈ فارگو نے بیان جاری کر کے کہا ہم شرمندہ ہیں کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ کام کرتا تھا لیکن ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ما نوطہ پر پیشاب کرنے والے کب پکڑے جائیں گے شاہین باغ سے لے کر ہلدوانی کی گفور بستی تک اور نظام الدین کے مرکت سے لے کر کشمیر کے منندار کے سوابھیمان تک پر لگاتار پیشاب کر رہے پترکار کب پکڑے جائیں گے کب پکڑے جائیں گے سمویدھان کی پرستاونہ سے نرمت دھرم نرپیکش سماجوادی دھرم اور اپاسنا کی سوطنتلتہ ویقتی کی گریمہ، اوصر کی سوطنتلتہ، ابھی ویقتی کی آزادی اور ویشواس پر لگاتار پیشاب کرنے والے ٹی وی چینلوں کے لفنگیں ہمارا پورا میڈیا ایسے موتکوں سے بھرا ہوا ہے وہ بیروک توک بینا کسی ڈرب ہے کے، بینا کسی شرم لیہاز کے، بینا کسی چنتا کے سوطنتر بھارت کے وچار پر پیشاب کیے جا رہے ہیں سرو دھرم سنبھاؤ کی اودھارنا پر پیشاب کیے جا رہے ہیں، نیائے اور بندھتو کی سوچ پر پیشاب کیے جا رہے ہیں علپ سنچکوں کے سرکشہ بودھ پر پیشاب کیے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا موتکوں کی یہ وہی بیرادری ہے جو دلیتوں سے نفرت کرتی ہے، جو پچھڑوں سے نفرت کرتی ہے جو علپ سنچکوں سے نفرت کرتی ہے، آدیواسیوں سے نفرت کرتی ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے نوجوانوں عورتوں اور کسانوں سے نفرت کرتی ہے یہ بہا دینا چاہتے ہیں اس دیش کے بہوسنکھے لوگوں کو اپنی گندی ویچارک سوچ کے پیشاب کی دھار سے سوال ہے کہ شنکر موتک مشرہ جیسے لوگوں کو اتنی حمد کہاں سے ملتی ہے اس کے لیے آپ کو منو اسمرتی پڑھنی پڑے گی کہ اس میں عورتوں کے لیے شودروں کے لیے کیا کیا لکھا ہوا ہے یہ وہی منو اسمرتی ہے جس کے آدھار پر وان ویوستہ بنی اور ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے اس میں لکھا ہے منو نے کہ برمہ کے مکھ سے اتپن ہونے کے کارن جیسٹھونے اور وید دھارن کرنے سے دھرمانوسار برامانی سمپون سرشتی کا سوامی ہے اس لیے شنکر موتک مشرہ کے موتنے کو بھی سرشتی پر اپکار مانا جائے بابا صاحب ڈاکٹر رامبیڈکر نے لکھا ہے کہ منو جتنا شودروں کے پرتی کٹھور ہے ستریوں کے پرتیوں سے تنک بھی کم کٹھور نہیں ہے ستریوں کے سندر میں منو پورشوں کو یادیش دیتا ہے کہ پریوار کے پورشوں کا یہ کرتوی ہے کہ وہ اپنے پریوار کے ستریوں کو دن رات اپنے ادھین رکھے دبا کر یدی ستریوں کی وشے واسنہ کی اور جھکتی ہیں تو پورشوں کا کرتوی ہے کہ ان پر نینترن کرے منو اسمرتی میں صاف لکھائے کہ ستری کو کبھی بھی سوتانتر نہیں چھوڑنا چاہیے کسی لڑکی نویواتی کو یا وردھا کو بھی اپنے گھر میں سوتانتر تا پوروک کوئی کام نہیں کرنا چاہیے شنکر موتک مشرا نے تو صرف اپنے دھرمگرند کا پالن کیا ہے ذرا اس موتک مشرا کی سوچ پر اور سوچتے ہیں کہ کیا وہ ایسا اکیلا آدمی ہے ہلدوانی کی گھٹنا کو لے کر بہت سنا ہوگا آپ نے ٹی وی پر کیا کیا تماشا ہوا ایک پہنچی ہوئی سنیاسن ہے سادھوی پراچی انہوں نے کہا کہ ہلدوانی میں زمین جہاد ہو رہا ہے اس کو روکا جانا چاہیے الگ الگ سمی پر الگ الگ جہاد کے قصے اڑتے رہتے ہیں آج تک چینل پر پرائیم ٹائم میں نفرت کی دکان کھولنے والا صدیر چودری جہاد کا رسیہ ہے اس کو جہاد کے اتنے اتنے قسم پتا ہے کہ کوٹ کے کنٹاپ سے بھی نہیں صدھ رہا خیر امریکہ کی ایک بہت نامی کمپنی ہے ویلس فارگو مطلب دولت کا کونک ہوتی ہے اسی فرم کے بھارت میں سب سے بڑے افسر ہوا کہتے تھے شنکر بابا وہ والے شنکر بابا نہیں جن کی جٹا سے گنگا کی دھار پھوٹی تھی یہ والے بھی بابا ہیں لیکن ان کے ماتھے سے نہیں کہیں اور سے دھار پھوٹی ہے جب بات اٹھی کہ ہلدوانی میں زمین جہاد ہو سکتا ہے UPSC میں IS جہاد ہو رہا ہے لڑکے لڑکیاں پڑھائی جہاد کر رہی ہیں تو مشرہ جی نے کہا ہم موتر جہاد کریں گے اور ایسا ویسا موتر جہاد نہیں کریں گے اپنی دھار سے مانو گریمہ ساروجانک شوچتہ صدا چار لوکا چار سب کو بہا دیں گے کہتے ہیں کہ آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر گریمہ بھر جاتی ہے ادارتہ بھر جاتی ہے پیار بھر جاتا ہے مشرہ جی جب بڑے ہوئے انٹرنیشنل ہوئے دولت مند ہوئے تو ان کے بھیتر موتر بھر گیا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے بدن میں لہو دوڑتا ہے مشرہ جی کے نصوں میں موتر دوڑنے لگا اور موتر ان کے پیروں کے انگوٹھے سے لے کر دماغ تک چڑھ گیا مشرہ کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے شریر میں موتر اُبال مار رہا ہے لہو اُبال مارتا ہے لوگوں اور اگر جلدی موتر جہاد نہیں کیا تو اس کا شریر پھٹ جائے گا مشرہ نے کہا اس نے اس موتر جہاد کو اعتحاسک بنانے کے لیے جگہ چنی ہزاروں میٹر کی اونچائی پر آسمان میں کہ اتنی قیمتی دھار کیول ایک بزرگ مہلہ تک سیمیت کیوں رہے سمست برم بھانڈ میں اس کے چھیٹے پڑے اعتحاس کے کتابیں بتاتی ہیں کہ نہرو جی نے کہا تھا میری راک کھیتوں میں بکھیر دی جائے وہ کھیت جہاں ہزاروں محنت کشنسان کام میں لگے ہیں تاکہ میرے وجود کا ہر ذرلہ وطن کی خاک میں مل کر ایک ہو جائے اسی طرح مشرہ کو اچھا ہوئی کہ اس کا موتر جرے جرے میں پہنچنا چاہیے اس لیے وہ آسمان میں ہی اپنا وسرجن ینتر نکال کر کھڑا ہو گیا چلو بھائی بہاؤ شاہی لدھیانوی اگر آج زندہ ہوتے تو شنکر موتک مشرہ کے لیے انہوں نے لکھا ہوتا میرے موتر میں تم بہا دو یہ دنیا بہا دو بہا دو بہا دو یہ دنیا یہ دنیا اگر بہ بھی جائے تو کیا ہے آپ غور کیجئے شنکر مشرہ کو تب تک بچایا گیا جب تک کی دیش کے لوگوں نے خود اس کی خود شروع نہیں کی اس کی تلاش کا بھیان نہیں چلایا ورنہ ائر انڈیا نے اسے صاف بچا لیا تھا سرکار نے اسے صاف بچا لیا تھا ایجنسیوں نے اسے صاف بچا لیا تھا ایک بزرگ عورت پر پیشاپ کرنے کے بعد شنکر موتک مشرہ ہر سسٹم کو دھانگتا ہوا لانگتا ہوا آرام سے ائرپورٹ سے باہر نکل گیا اور دو مہینے تک چین سے جشن مناتا رہا نوکری کرتا رہا چھٹیاں بتاتا رہا یا ترائیں کرتا رہا تو آخر شنکر مشرہ ایسا کیوں کر سکا سوچ کر دیکھیں شنکر مشرہ کے جگہ کوئی شمس الدین ہوتے کوئی سناری رام یا جہدیو پاسوان ہوتے اسی میڈیا کے لوگ ایسے ناچ رہے ہوتے کپڑے اتار کر جیسے دیش ٹھہر گیا ہو لیکن شنکر مشرہ کو وہی میڈیا ساف بچانے میں جھٹ جاتا ہے چھپا لیتا ہے اس کا نام لینے سے کترا جاتا ہے تو کھیل کو سمجھئے کوئی تکہ نہیں ہے یہ کوئی پہلی بار بھی نہیں ہوا ہے اس دیش کا یہ موتک سماج ہزاروں سال سے ایسے ہی چلتا آیا ہے تمام طرح کے موتک مشرہ اس دیش کے دلتوں پچھڑوں وادیواسیوں علب سنکھکوں اور عورتوں کے ماتھے پر موتھتے آئے ہیں ان سے اپنی جوتیاں چٹواتے آئے ہیں اپنا تھوکا ہوا چٹواتے آئے ہیں مجھے پتا ہے آپ کے سوندری بودھ کو صدمہ لگ رہا ہوگا لیکن اگر یہی سچ ہے تو اس سے مو پھیر کر آپ بھاگئے میں نہیں بھاگوں گا میں کہوں گا اس موتک مشرہ نے کسی عورت کی گرمہ پر نہیں اس دیش کے ساموہک مانو گرمہ کے بودھ پر پیشات کیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈر اسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار